اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش حمدید عمرال کی 1.5 کلو وات کی سنگل فیز وی ایف ڈی ہے سنگل فیز انپوٹ 3 فیز آؤٹپوٹ اس وی ایف ڈی کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ میں نے کیپیسٹر اس میں سے نکالے ہیں کیپیسٹر بینک میں چار سو وولٹ نو سب چاس مایکرو فیرٹ کے کیپیسٹر ہیں اس کو ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیپیسٹر ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایک تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کی ESR ویلیو دیکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس ESR میٹر نہیں ہے تو پھر ESR پڑھنا مشکل ہے ملٹی میٹر میں کیپیسٹرنس رینج کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا لاٹ کوڈ اس کے بعد اس کا سیریز نیم ہے اس میں اس کی ڈیٹا شیٹ مل سکتی ہے اس کے بعد یہ وولٹج ریٹنگ ہے اس کے بعد 950 مایکرو فیرڈ اور ساتھ میں M لکھا ہوا ہے یہ M کیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے جب کیپیسٹرنس پڑھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا مل دخل ہوتا ہے پھر نیگٹیو یہ نیگٹیو اس نے پولارٹی مارکنگ کر دیا ہے کہ یہ الیکٹرو لائٹ کیپیسٹر ہے تو اگر آپ اس کے ٹرمینل کے اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر پازیٹیو اور یہاں پر نیگٹیو مارکنگ ہے پازیٹیو نیگٹیو سائن ہے تو اس کو پولارٹی آپ نے خیال رکھنی ہے یہ دکھا ہوا ہے آگے ہے پلس ایٹی فائیو ڈگری سنڈی گریٹ یعنی کام کرتے وقت اس کا جو انٹرنل ٹرمپریچر ہے وہ پچاسی ڈگری تک ورکنگ ٹرمپریچر جا سکتا ہے آگے بنا ہوا اسمولک ہے اور یہ کوڈ ہے اس کا مجھے بھی پتا نہیں ہے جب بھی آپ ملٹی میٹر سے اس کو ٹیسٹ کریں گے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے ڈی سی وولٹیں چیک کر دیں گے یہاں پر یہ تقریباً انچاس میلی وولٹ ہیں اپچاس میلی وولٹ ہیں اگر تو دو چار وولٹ ہیں تو پھر تو ہم وہ سادہ دیسی طریقے سے اس والے طریقے سے اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں دس بیس وولٹ تک چلے گا لیکن اگر اس پر وولٹیں زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات خیلیسٹر اپنا چارج ہورٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر وولٹیں دس بیس وولٹ سے زیادہ ہیں تو کوشش کر گئے اس وقت کیپیسٹر ڈسچارجنگ کٹ یوز کر لی دیئے لیمپ یوز کر لی دیئے کوئی بھی کاویا یوز کرتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ ڈسچارج کرتے ہیں اس کو ڈسچارج کر لی دیئے جب بھی ہم کیپیسٹرنس میٹر پر لگائیں گے تو اس وقت اس پر وولٹج نہیں ہونے چاہیے اگر وولٹج ہوں گے تو ملٹی میٹر کی کیپیسٹرنس رینج جو ہے اس کا کام ہو جائے گا ملٹی میٹر کو کیپیسٹرنس پر سیٹ کر لی گی یہاں پہ ان ایف کا سائن ہے نینو فیرٹ ملٹی میٹر کی ریٹ لیڈ کو پازیٹیف ٹھرمینل پر اور بلیک لیڈ کو نیگٹیف ٹھرمینل پر لگائیں گے یہاں پہ ریڈنگ نوٹ کر لیں گے یہ ہے پوائنٹ ایٹ سکس فور میلی فیرٹ ایم ایف کا سائن ہے مایکرو فیرٹ کا نہیں ہے ایم ایف کا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ سکس ٹو میلی فیرٹ یا آٹھ سو باسٹھ مایکرو فیرٹ باڈی پہ لکھا ہوا ہے نو سو پچاس مایکرو فیرٹ تو یہ سے کم نظر آتی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے نو سو پچاس مایکرو فیرٹ اور ایم دکھ لیں گے انٹرنیٹ پہ اس کا ٹولریس چارٹ مل جاتا ہے وہاں پہ آپ ایم کی ویلیو دیکھ لیں گے اس کوڈ کے اندر یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے پلس مائنس ٹوئنٹی پرسنٹ اس کو کلکولیٹ کریں گے نو سو پچاس پلس نو سو پچاس ملٹیپلائی کر لیں پوائنٹ ٹو سے یہ ریڈنگ آ جائے گی پھر دوسری بار اس کو کلکولیٹ کریں گے نو سو پچاس مائنس نو سو پچاس پوائنٹ ٹو سے ملٹیپلائی کر لیں گے جو جواب آئے گا وہ لکھ لیتے ہیں نو سو پچاس پلس کر لیں اور نو سو پچاس ملٹیپلائی بائی پوائنٹ ٹو کر لیں تو یہ آ جائے گا گیارہ سو چالیس اور یہاں پر جب مائنس لگائیں گے تو یہ آ جائے گا سات سو ساٹھ یہ ہے اس کی جو باڈی کے اوپر ویلیو لکھی ہے نو سو پچاس نو سو پچاس سے یہ گیارہ سو چالیس بھی ہو سکتی ہے اور سات سو ساٹھ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ کیپیسٹر اس باؤنڈری وال کے اندر رہے گا کسی جگہ پہ بھی ریڈنگ آتی ہے تو وہ کیپیسٹر ٹھیک مانا جائے گا ابھی ہماری جو ریڈنگ آئی ہے وہ آٹھ سو باسٹھ آئی ہے وہ اس جگہ پہ آئی ہے تو اس جگہ پہ ہے تو یہ لوئر لیمٹ کے درمیان ہے اپر لیمٹ لوئر لیمٹ اس سے نیچے آئے گا تو کیپیسٹر ٹھیک کام نہیں کرے گا اگر اس سے بہت زیادہ اوپر جائے گا تو اس وقت وہ اس کے جو سرج پروٹیکشن سرکٹ ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے نارملی اگر سو ڈیٹھ سو مایکرو فیرل اوپر بھی جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس سے نیچے آئے گا تو ایفیشنسی میں فرق آئے گا یہ اس کی سنٹر ویلیو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کیپیسٹر ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے نیگیٹیو پوزیٹیو آٹھ سو چون سوٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں کیپیسٹر ویدن رینج ہیں کیپیسٹر ٹھیک ہیں کوئی سوال ہے تو کومیٹ میں لکھی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ